سواگت ہے آپ جیدہ بریک تو بعد اور جوے کہ آپ جاندیو کہ آج دائے سیڈا پروگرام آپ جیدے لیے پیش کیتا جارہے ہیں ساڑے امرت سر صاحب سٹوڈیو تو اور میرے نال اس وقت ساڑے سٹوڈی دے وچھ خاص وشیش مہمان نے صدکار جوگ بلجید سنگھ صاحب جی جڑے کہ ونگار دے اڈیٹر نے اور صدکار جوگ پپل پریت سنگھ صاحب جی جڑے کہ جنرل سکتر نے سکھ یوتھ فرنٹ دے بلجید جی اس تو پہلا کہ میں توڑے والا ہمان میں چاہاں گا کہ پپل پریت سنگھ جیڑی ہے پپریک تو پہلا گل کر رہے سی گی تو اسے اس گل نو میں سے دس سوال پوچھے سی گا کی ہون دا توڑے سربت خال ساتھی ہون دا لی گل جیڑی ہے قوم نے جیڑا اپنے طور تے اپنی شکتی نو اکچھا کر کے موقع دے جیڑی ستھیاپت تے رہا جی نو نکارنا ماں کہ قوم نے اپنے جتہ دار اگے لے کے آنے ہیں جیڑی واقعی قوم دا درد رکھ دے ہون کسے پلیٹکل پریشر دے انڈر نا کام کر رہے ہون بلکل ٹھیک ہے جی قوم ایسے جتہ دار اپنے پیش کر دیں دی دوسریوں نے دے نا آنانس کر دیں دے سب کچھ ہو جاندہ پر پھر میرا سوال یہ ہی ہے کہ جیڑی اتھے پرشاشن دے دی ان بیٹھے ہیں انہوں نے دے کول کیونکہ دیکھو جی کلنڈر دا مسئلہ سی گا آپ سارے سمجھ رہے ہیں کہ مول کلنڈر ہی ہونا چاہتا ہے پر جیتے جیتے انہوں نے اپنی ہیں جی کال تک دلی کمیٹی نہیں سی من دی جیڑا شرومنی کمیٹی دا کلنڈر ہے جنہوں نے بکرمی کلنڈر کہہ سکنے ہیں آج جو دو انا دے اپنے بندے اتھے آئے دلی دے تو انہوں نے اپنا اتھے جیڑا انبول کلنڈر نہیں سی گا وہ لاغو کروا دیتا ہے دوسرے کلنڈر سی گا میرا کہان دا مطلب سی گا کہ شکتی جیڑی اصل پرشاشنک شکتی ہے وہ آج بھی اینا دے ہاتھ ویچ ہے کالوی اینا دے ہاتھ ویچ سی پھر میرا سوال ایتھے اوہی آج اندہ ہے کہ تسی اپنے والوں ناوی اناؤس کر لو انہوں نے تسی کیا بھی دو کہ میں کہہ دینا کہ بلجید سنگھ صاحب ساڑے والوں ساری قوم والوں جیتے دار نے لیکن قوم منوی لیندی ہے لیکن اے اتھے جان دے نہ کوئی نہ کوئی سیکس رہے تو ہوئے گا نہ اتھے جان دے نہ کوئی نہ کوئی حق ہوئے گا نائی جان دیتا جائے گا یہ جان کے دے گفتار کر لے جائے گا اس سرما دے ویچ میں چاندہ سے کہا کہ کس طرح تسی کام کرو گے یا کس طرح تاڑیو جتیدار کام کرو گے آج دے سمیں دے ویچ موقع دے جتیدار اندہ ہے تو اسی آل بے خلو پہلا دے جی اوہ تے ٹھیک ہے وہ بارے میں نکل سکتے دے جی اپاں ایک ال کریے کہ سبت خالصہ تو بعد جی نوی جتیدار آ جان دے جہاں اندھی آس بنی ہوئی الگ پر جیڑا قوم نے جو پروان کر لیا موقع دے جیڑی ستھاپت تیرے چاہے ہو پرشاشنک روپ چھو ہوئے ایسی پی سی دے روپ چھو ہوئے پرانہ تیاز ساڑے کوڑیا کو بہتا پرانہ نے نتیس سال پہلا شبی جنرلی انیس سو شیاسین جیڑا سبت خالصہ ہویا جی بلکل جون چرا سی تو بعد جیڑے حالات اتپن ہوئے جہدار کرپال سنگھ والنو یہ کہنا کوٹھا صاحب ٹھیک ٹھاک ہے جہاں آج جیڑیاں گلنہ ہوئیا بلکل سو جیڑے جتیداراں نو پروان کیتا گیا انہاں شہیدیاں میں کون لپائیا صدکار جو جہدار گردیو سنگھ جی کون کے شہید بابا گروہ بجن سنگھ جی مانو چاہل جی جی ستھاپتی جیڑیاں چکنا چور ہوندیاں کوئی ٹائم نہیں لگ دا بلکل پر اکی نی در تک چلے آفٹرال انہاں نو بھی شہید کر دیتا گیا بڑائی ضرور تسی لیکن انہاں دودھ تسی دستو چلن کے نی در تک دیتا گیا چلو جی میں ہور بھی دو تین نا آئیڈ کر سکتا جیڑے انہاں نو نہیں سنمنجور جی ستھا رجید سنگھ صاحب نے انہا آئیڈ کر سکتا جیڑے بادا صاحب نے نہیں سنمنجور وہ کٹ کے باہر کر دیتے گئے تو بڑا اچھا لگا بلجید جی بہت تھوڑے پاس ہوئے پوچھنا چاہاں گا میری گار پپل پیسنگھ انہاں بڑی اچھی ہوئی کہ سربت خالصہ دے وچہ تسی چوڑ لیندے ہو ٹھیک ہے پر جتو تک میں محسوس کردہ جڑا سی دیکھیا میں پیچھے پروگرم بھی کیتے سن جس وقت سربت خالصہ دے پانتھک تیرہ نے جنرل پپل پیسنگھ انہاں پانتھک تیرہ کیا جنرل بادل دے اگئیسٹ جنرلللہ لڑ رہی ہیں سچائی دلللہ لڑ رہی ہیں بلکل لڑ رہی ہیں مسامجدہ ہیں لیکن وہ پانتھک تیرہ بھی اپنی ناما دے نارلنے اپنی پارٹیاں انہاں دے وچے بھی ہے انہاں دے اپنیاں کچھ گردیاں ہونگیاں میرا کہہ دے مطلب صرف یہ ہے کہ جس وقت جیسے دار دا نام پیش کیتے جار دی گال چلی تا اس جیسے دار نو پھر چلو بس ستہ ہی نال ہے دن جیسے دو جگتار سنگھ ہمارا دا نام آیا تا اقدام انو جیسے دار جوڑ دیتا گیا کسے نے کہا کہ سنو اس جیسے دار منظور نہیں ہے کسے نے پھر جیسے دو تسی کال نو اپنا سربت خالصہ بلا ہوگے اور دو بچی ایک نام پیش کروگے کی ادھے بچی ہے کنہ کے دے بچی تسی سوچ دے سچائی ہوئے گی کہ جیسے دار نام تسی پیش کروگے واقعی توڑی ساری پندک تران منظور ہوگا کہ اس نانو لے کے بھی پھر اس طرح ہی پارڈ پڑنے شروع گا نہیں جی یہ تا ساڑا جہزار ہونا چیزہ دا جی ساڑی پارٹی نہیں جی اسی تا وہ تا نام پروز کر دیا کی پھر اتھوں بعد اقدام پھر دوبارہ ایک کھروں کھروں جنڈ دکال شروع نہیں ہوئے گی کی سوچ دے دوسری آج دے حال آت دے بچی جیڑا کہ کوئی بھی جدوں میں کوئی پندک سنگارشتی جان لیئر پیدا ہندی ہے تے انہوں سابوت آج کرن دے لی سرکار جڑی ہے کہ انہیں جس طریقے لیے نار اپنے بندے جڑی چڑی ہے بلکو ہندر پرسٹ کسے بھی طریقے کام جاب نہ ہونا ہندر پرسٹ گھر لیا کہ ہسی سربتگار سا دی جے گھر کری ہے پراتن پرمپرا جڑی ہے سربتگار ساب لائے جان دے جے سویلے سکھ اپنے سکھاں دے کھوڑا اپنے کار کارٹنی سکھ جنگلان دے وچھ رہن دے سی او سویلے سربتگار ساب لائے جان دا سی گھر تے جلووری نہیں کہ سارے دے سارے سکھ جڑی شامل ہو سکتے جے گالے کے جنیاں سکھ جتے بندیاں گرمت سداں تھا دے انسار جتے جتے رہ کے بھی کام کر رہیاں او نا دے وچھوں کو جس سکھ جڑی ہے کہ سمیلن دے وچھ شامل ہوندے سی تے او نا نو یہ حق دے کے پی جے جان دا سی کہ اپنے پورے جتے بندوں نمائے دیگر ہے ہاں جی بلکل بلکل جی بلکل او دے وچھ جڑی ہے کہ سمیلن دے مطابق جڑی کئی پیسلے لائے جان دے سی کہ جے اب دانی دا حملہ ہوندہ پیرا پانت دیران نیتی کی ہوئے سمیلن دے لڑائی لڑنی ہے جہاں اسی پاس سے رہ کے تماشا دیکھنا بھی دلی دا کتنالوں دی لڑائی ہوئے تھے اسی پاس دے بچے اس طرح دے فیصلے جڑی ہے کہ سرباتکار صاحب اللوں اس سمیلن دے لائے جان دے سی تے گال لے اے جتھوں تا کہ اے 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 مان لو کوئی جتے دار جڑے کہ سرباتکار صاحب اللوں نے بنائے جان دا انہوں نے جنے جان دے تے پہلی گال لے ہے کہ جے تے اسی گرمت سے دانتاں دے مطابق کیونکہ موکھ جڑا گرمت سے دانتاں نو رکھا جاوے تے پھر جے کوئی شکشیت تاں جڑی ہیں اتنا جے میں تسی پائلک دار سے گا حوارہ دا نہ لیا جے کوئی ورود کرے گا کہ میں نوے منجورنی انہوں کارن دس نہ پوگا کہ دس ہو انہوں نے کےڑے گرمت سے دانت دی لنگنا کیتی برپر ٹھیک ہے جے انہوں نے کوئی گرمت سے دانت دی انہوں نے نہیں کیتی تے پھر صرف میج اس کر کے کہ دو جی جتے بندی دا وہ ورود کرن دا کوئی آدار نہیں جے کوئی ورود کرے گا اسنوں منیا جڑا 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 جروری نہیں ہے کیونکہ موکھ جڑا نا سبدان ایک گرمت سے دانت نہیں بڑی اچھی تیسی گل کی بلکل میں سہمت ہے اس کل دی تیسی ایک مثال جاتی ایک عبدالی دی مطلب عبدالی دی سارے انہوں نے سانجہ دشمن ہے اس وقت جڑی حالات سکی اس وقت صدان تک طور پر سے ایک گل کر رہے سکی کیونکہ کسی سچ دی لڑائی لڑ رہے ہیں ہون بھی سچ دی ہی لڑائی ہے پر اس وقت عبدالی دی یا دورانی دی گل ہور سکی کیونکہ وہ تاڑ بھی بڑھن کے آ رہے سکی اور ساڑھا فیصلہ سکی کہ کسی قوم نوی ہیں کسی دیش نوی سچ اور نیاد وارے ہیں پابل بیسنگی توڑی ایج کافی چھوٹی ہے پر تسی بھی اس گل ضرور سمجھوگے کہ ہون جڑی گل ایس وقت جڑی ستیتی ہے نا جس وقت تھا کوئی ساڑھا سانجہ دشمن ہے اس وقت تھا قوم اکٹھی ہے کیونکہ رامرحیم ساڑھا سانجہ دشمن ہے سکھ پان تھا کوئی بھی وٹیور کوئی بھی ہوئے لیکن اس نو بچان دے لئی ویتا سکھان دا ہی استعمال کیتا جارہ ہے شروع منی کالیدال نو پا میں جو بھی ہے جو اپنے 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 ڈگلیر کر چکے ہیں ایک ایسی پنجابی پارٹی ہیں پر پھر بھی اپنے اپنے دب دبا بنانا دے باستے کیونکہ پنجابی پارٹی ہوتا ہے پھر شروع منی دوارہ پر مندکوٹی تا قبضہ کیوکری بیٹھو ایک صدان تک گل ہے مطلب ایک پاس سے تشیدی مثال دیتی اس پاس سے تشیدی یا پھر جیدی میں مثال دیتی جیدو گرمی درامتی لڑائی سی وہ دو سڑک آس آجا سی پر ایس وقت ہے آپ سی اندرونی لڑائی نہیں تشیدی محسوس کر دے کہ ہو چکی ہے یعنی کہ ایک اندرونی لڑائی بنا دیتی گئی پا میں بادل نو یا جسے نو بھی پیش کیتا گیا یا مکر نو پیش کیتا گیا وہ ایک سکھ روپ دے بچ پیش کیتا گیا اور لگتا ہے اس طرح کی جسے نسی آپس سے لڑ رہے ہیں بلکل پر اصل ویچے جدو ہاں سی گرمت سدانتان دی کسوٹی تے رکھ کے دیکھا گی تو وہ دے بچے کلیر ہو جائے گا کہ جیدی پانت دی لڑائی لڑ رہی تے رو گڑی ہے بلکل کلیر ہو نہیں جائے گا بل جیدی کو کلیر ہو چکا ہے پر کلیر ہو جائے گا تو بات بھی تاں آپ کی سدانتان پوری طرح سمجھ رہے ہیں بلکل اے ہے کہ اس مددے تراز دی جیدی ہے کہ جیدی سدانتان تو ٹوٹ چکی تیرے ساڑے گردواریاں دی اوتے کابج ہے ساڑے سسٹم دی اوتے کابج ہے بس اے ہی گلت گال ہے نا جیدی چیز کابز ہے توڑے اوپر بلکل کیوں کابز ہے گردوارا صاحب دی اوتے کسی چیز دا کابز ہو جائے نا بھی دا سدانتان دی گلت گال ہے نا بلکل پر جیڑا ہے کہ جیدی گردوارا پر بند سدار لائر بلے بھی کیے اور سب ویلے بھی اگا تیرے جیدی ہے گردواریاں دی اوتے کابج سی پر اوتا کلیر کاٹ مہان تا سا نا نا جئے اپنے ہمونو کہندے ہی مہان تا سا وہ tag سران بید بھی کر رہے سا نا ایک کہندے دی نا اپنے اپنے شکھہ دیوا رہے نے اپنے اپنے فکر قوم دوا رہے نے اپنے اپنے سب کچھ کروا رہے نہیں فکر قوم کیوں کیونکہ فکر قوم کسی نوں دے دی موسیقی 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 کہہ لما کی کارن ہے کہ اسی آج تک کسے بھی مدی اوپر کیونکہ جو آپ آفتہ کیمرہ کل کر رہے تھا تو اسی خالصہ راجدی بھی گل کیتی سی کی کارن ہے کہ اسی کسے بھی مدی اوپر لوک لیر نہیں بنا سکے کسے بھی مدی اوپر آج تک کوئی بھی مطابق لوک لیر نو کچھ لڑن دے لائی جڑے سرکاری آتھ کنڈے پشلے سمیں جڑے وقتے گیا جی جی انہوں دا جے کرونا بہت جروری ہے جرور کرو تسی ہاں جو لوک لیر لیر چلے سن جنا نو کارانچ چوکے چھوٹے پلس مقابلیں چھپا جتا گیا بلکو سو اے تو وڈی اور اگزیمپل کی ہے تو تسی یہ سوچ دیو کہ لوک لیر بڑن نہیں دیتے جا رہی لوکان دی گال کرناڑا منوکان دی گال کرناڑا سرداد جسون سنگھ کھالڑا جی بلکو انہ دی شہادت بیکھو جو تا منوکتا دی بھی گالو نا تیتوں اگے جا کے کیتی انہوں کارتو ہی چوکے ختم کر دیتا جاندہ تیت ارمدے یا دا آرد تا جی کوئی لوک لیر دی گال چال دی یا جا سکھ لیر دی گال چال دی یا او کتھے پروان ہوئے گی اوکی پبلو جی تسی بلکو ٹھیک ہے پر اکالتک صاحب لو جڑی سربت خالصہ لو چڑی ہویا اکالتک صاحب دا جہدار سی انہیں سارے عام خالصتان دا ڈیکلیر کیتا اکالتک صاحب تو کی تسی سمجھ دیو کہ آج ساری قوم ایس ملدے اوپر ایک موٹھ ہے ساری قوم خالصہ راج دی پرابطی دے بلدے اوپر ایتھے جڑے سوچ دے بکھرے میں پائے گئے نئے موقع دے جڑی مجودہ تیرہ جڑی سمجھ دے ہو کہ سوچ دے بکھرے میں پائے گئے نئے ساٹھے بیچے پائے گئے آ جی دے بیچے آ کے جڑی موقع دی تیرہ آ انہوں صرف راج پاگ دے کرسی ناری مطلب آیا جڑی آ سردار بلجی سنگھ خالصہ اکثر ہی وہ اپنے رسالے شاب دے رہے جو تم بادل دے بیانوں دے سن کہ اجاد سے خرائدی مطلب میں آجوی قائم ہے جی بالکل او تیرہ جیڑیاں او گلکے کے مکریاں جہاں صرف انہوں اپنے پریٹکل فیدے وکھے جہاں کرسی اسلام بات جہاں پانچ وار مکھ منتری باندہ جڑا والشالی جان دیا جی اے بڑے تگڑے نے انہوں پارتب بوشن ملے آ جہاں ایک پاس اجاد سے خرائدی گال ہو تھے پھر پارت داو ہیرہ باند جاوے سو یہ دویں گلنا جیڑیاں نے رکھ دیا نے اپنا دا ایسا کیا جاندہ ہے کہ جیڑی آم جانتا ہے آم سکھ جانتا دی گال کر لی ہے جیڑی کہ چلو سو کور ساڑے پننا وچواسری جانتا ہے جیڑی گال تو اسی کہی ہے اس گالوں نہیں سمجھ دی ہے کیسے اس گالوں صحیح میں تو جیڑی آم کیونکہ ایک لوگ لیٹ دی گال چلی جیڑی اس دو بات تو اسی بادل صاحب دی گال کیتی ہے جیڑی کہ ایک پاسے فقر اکوم لے رہے ہیں دوسرے پاسے پارت دی سرکار دا بار لے رہے ہیں پھر بھی جیڑوں بوٹا پہنی ہیں جیڑوں بوٹا دی گال ہوں دیے لوگ کی انہوں نے ہی سمجھ بیٹھتے ہیں پانت ایدے مندر نظر میں کوششن کرنا چاہتا ہے کی تو اسی سمجھتے ہو کہ ساڑی جیڑی آم عوام ہیں جیڑی پننا وچواستی ہے انہوں نے دبایا جاندہ اس سے بیڑے چھوٹے پرچان دے نار چھیک ہے جہاں کوئی اور کیس جان کے سے دی جائد آتا ہوں میرا کوششن ایسی کہ خبرہ نہیں پہنچ دیا انہوں نے تک یہاں سمجھ دینے کیونکہ جو دو گال ہوں دی نا بادل ووٹ پان دی یا شروع منی جنہوں بلجید سنگھ انہوں نے کہا کہ وہ رئی نہیں ہے وہ تو اپنیابی پارٹی بن چکی ہے جو دو انہوں نے ووٹ پان دی گال ہوں دی ہے تو لوگ سمجھ دینے اہی پانت ہے او دا ایک کارن ہے ہاں جی او تھے میں سکھان تو لاوہ بھی گیر سکھ بھی واسد دیا بلکل سو آخر میں تا پھر اکڑکی اوشی آ جاندہ ہے جیڑے لوگ کاندے خلاف ہی چلنے والی ہیں سرکاران دے پاچھے چاہا جاندہ ہے سسٹم کارن یہ سسٹم تھا کہ جیڑے نجی گر جانا جڑے ہوئے لوگ نے جو دو ہر ایک چیز دیتے انہوں گلام ہی کر دیتا جاندہ کہ تو اس نے ایک موروی لمونیاں مطلب وہ سمجھ دے ہیں نہیں سمجھ دے ہیں انہوں نے اسری کے نامجبور ہے جی سسٹم نے کیتا ہویا چاہی ہوگا آج دے سمجھ دے پر اکٹھا چاری دا کروڑا پارے جاں پھر ایک گلامی ہوگی نا گلامی بالکل جی ہیٹھلے پتھر تو ہی جیڑے گلامی شروع ہو جاندی ہے بہت اچھا لگا جی ایک چھوٹی جی بریک ہے اور میں اپنے سارے درست کرنوں دستہ چلا کی ساتھ آج دائے پروگرام سری عمر صاحب تو جڑے ساڑے کال چینل دے سٹوڈیو نے اتھو چل رہے میرے نال مہمان نے صدقار جوگ بلجیت سنجھ جی خالصہ صاحب صدقار جوگ پابل پیٹ سنگ صاحب جی اور چھوٹی جی بریک تو بعد میں آپ جی داداس فیر آپ جی دینار حاضر ہونا آپ ڈٹے رہنا جی تانوار دیں